رادے رادے کیسے آپ سبائی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آج ہم گلوئے کے فائدے بتائیں گے اور گلوئے کتنی زیادہ فائدہ کرتی ہے اور سردیوں میں جو ہے خاص کر کے اس کو پینا چاہیے سردیوں میں اگر پییں گے تو سردی جکام خاص ہی نہیں ہو گئی اور کسی بھی ٹائم پر پی سکتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ زیادہ ہی لابدائک ہے لیکن اگر کسی کو گلوئے جو ہے گرمی کرتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ آملے کی جوس میں ملا کے پی سکتے ہیں تو باہر سے بھی مارکٹ سے آتی ہے پتنجلی کی بھی آتی ہے باہر اور بھی کمپنی کی آتی ہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن گھر میں جو بنائی ہوئی گلوئے کی جوس ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت ہی پائدے مند ہوتا ہے ہماری صحت کے لئے تو اس کا اپیوگ ہمیں ضرور کرنا چاہیے تو گلوئے کے جو ہیں پائدے بہت سارے ہیں جیسے آپ کو بخار آ رہا ہے کتنا بھی کوئی بھی بخار ہو اور کتنے بھی دن سے آ رہا ہو اندر کا ہو یا جیسے باہر سے آ رہا ہے تو بخار میں بھی پائدہ اس کے پائدے جو ہیں اس کو امرتہ بولتے ہیں امرت ہے ہمارے لئے سریر کے لئے تو اس کے پائدے تو سارے نہیں ہم گنا سکتے لیکن تھوڑے بہت گن بتائیں گے تو اگر سردی جکام خانسی بخار کچھ بھی ہے تو آپ گلوئے پی سکتے ہیں اگر سریر میں کہیں سوجن ہے آپ کا بجن بڑھا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے تو اس کا جوز کیسے نکالتے ہیں یہ ڈنڈیاں توڑ لی ہیں ہم نے جسے جب پتیاں اوپر پہنچتی ہیں اس کی بیل ہوتی ہے تو یہ ڈنڈی ڈنڈی سی ہو جاتی ہیں تو ڈنڈیوں کو توڑ لینا ہے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لینا ہے تو ہم نے چھوٹا سا چھوٹا کاٹ لیا ہے ان کو ابھی کاٹ رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں اسی طریقے سے چاکو کی ساتھا سے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرتی ہیں لیکن پھر بھی چاکو سے کاٹنا پڑتا ہے ان کو اسے کر کے اور گھر میں جوس بنائیں گے بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا کچل لیتے ہیں ہلکی سی لبلی بھی یہ ہوتی ہے جنڈی تو تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو کچل لینا ہے اس طریقے سے ایسے تو یہ کچل کے بعد میں جب اس کو بائل کریں گے تو اس کا جوس اچھے سی نکل آئے گا تو اسی طریقے سے ساری دندیاں جو ہیں جتنی ہم نے آٹے رکھیں ہیں تو ساری دندیاں کو کچل لینا ہے چھلکے اگر نکال سکتے ہیں جس نے نکل لیا نہ چھلکہ تو نکال دیٹے ہیں نہیں تو کوئی دکت نہیں ہے کیوں کہ یہ دندیاں ہم نے پہلے ان کو کٹا ہے اس کے بعد میں دھولا ہے دو تین بار پانی میں اس کے بعد میں اس کو کچلا ہے تو اسی طریقے سے ساری دندیاں ہم نے کچل لی ہیں اب ہم اس میں یہ دنڈی ہوں گی دسوارہ جیسے ہاتھ کی لمبائی جتنی ہے اتنی آردس ہوں گی تو اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں ہم پانی اس میں ڈال دیں گے دو لیٹر کے قریب تو دو لیٹر اس میں پانی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس چولا جلایا ہے آگ جل لائی ہے تو اس میں رکھ دیں گے دیرے 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 پکتا رہے گا اور بہت ہی اچھا بن جائے گا اور نہیں ہے تو انڈکشن اگر چلاتے ہیں آپ تو انڈکشن پہ بہت دیمی دیمی آج پہ رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے جیسے آدھا ایک گھنٹے کے لیے تو رکھنا ہی ہے اور نہیں تو گیس پہ رکھنا ہے تو گیس پہ رکھ دیجئے اور اس کو ہم نے اوبال لیا تھا اس کے بعد میں اوبالنے کے بعد میں یہ اس طریقے کا ہو گیا تھا اس کو چھان لیں گے اور بوٹل میں بھر کے رکھ لیں گے اس کو پھریج میں رکھ دینا ہے اور آپ کو دس پندہ دن مہینہ بھر جتنا آپ بنا سکتے بنا کے رکھ لیجئے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور گھر کا جو ہے جوس یہ بہت ہی اچھا ہوتا اور اس کا چار ڈھکن جو ہے چھوٹی چھوٹی سی ڈھکن جیسے چار چمچ جو ہم کھانا کھاتے ہیں چار پانچ چمچ کے قریب جسے صبح لے لینا ہے اور گنگونا پانی کر لینا ہے اور گنگونا پانی میں چار ڈھکن یہ اور چار ڈھکن پانی ڈال کے اور پی لینا ہے اس کے بعد میں ایک گلاس گنگونا پانی پی لینا ہے اوپر سے اور سردیوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ کرے گی تو آپ لوگ کو اگر سردی خاصی جو خام کچھ بھی ہو جاتا ہے سوجن آ جاتی ہے شریر میں تو اس کے لیے اجماع سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے رادے رادے